اسلام عطل کر لیا سنیت اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں کے کیس کی سماعت اٹانی جانرل اور ڈی جی لاو الیکشن کمیشن عدالت میں پیش سیاسی جماعتیں اپنے تناسب سے تو نشستیں لے سکتی ہیں نشستیں انہیں کیسے مل سکتی ہیں جسس منصور علی شاہ کے جانب سے کہا گیا کیا باقی نشستیں بھی انہیں دی جا سکتی ہیں قانون میں ایسا کچھ ہے جسس منصور علی شاہ کے جانب سے کہا مزید کہا کہ قانون میں ایسا نہیں تو پھر کیا ایسا کرنا آئینی سکیم کے خلاف نہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پشاور ہائے کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا ہے سنیت اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں کے کیس کی سماعت اٹانی جانرل اور ڈی جی لاو الیکشن کمیشن عدالت میں پیش سیاسی جماعتیں اپنے تناسب سے تو نشستیں لے سکتی ہیں باقی نشستیں انہیں کیسے مل سکتی ہیں کیا باقی نشستیں بھی انہیں دی جا سکتی ہیں قانون میں ایسا کچھ ہے قانون میں ایسا نہیں تو پھر کیا ایسا کرنا آئینی سکیم کے خلاف نہیں ہے جسس منصور علی شاہ کا آٹانی جانرل سے اس تفسار کیا الیکشن کمیشن سو موٹو اختیار سے بچی ہوئی ہے نشستیں دوبارہ انہیں جماعتوں کو نہیں دیں جو کام ڈائریکٹ نہیں کیا جا سکتا وہ ان ڈائریکٹ بھی نہیں ہو سکتا جسس اتر من اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا ہے سنی اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستوں کے کیس کی آٹانی جانرل اور ڈی جی لاو الیکشن کمیشن عدالت میں پیش سیاسی جماعتیں اپنے تناسب سے تو نشستیں لے سکتی ہیں باقی نشستیں انہیں کیسے مل سکتی ہیں جسس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ سوال کیا گیا اور مزید انہوں نے کہا کہ کیا باقی نشستیں بھی انہیں دی جا سکتی ہیں قانون میں ایسا کچھ ہے قانون میں ایسا نہیں تو پھر کیا ایسا کرنا آئینی سکیم کے خلاف نہیں اٹرنی جانرل سے استفسار کیا منصور علی شاہ نے کیا الیکشن کمیشن سو موٹو اختیار سے بچی ہوئی ہے نشستیں دوبارہ انہیں جماعتوں کو نہیں دیں جسس محمد علی مصر کی جانب سے یہ سوال کیا گیا جس پر جسس عطر من اللہ نے کہا کہ جو کام ڈائریکٹ نہیں کیا جا سکتا وہ انڈائریکٹ بھی نہیں ہو سکتا ایک سیاسی جماعت کے منڈیٹ کو انڈائریکٹ طریقے سے نرزر انداز کرنا کیا درست ہے جس سطر من اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اسے پر بات کرنے کے لئے حسیب ملک امارست موجود ہیں حسیب بتائیے سماعت کا احوال دیکھیں یہ سنی اتحاد کانسل کی جانب سے مخصوص نشستوں کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی جس کے اوپر آج سماعت ہوئی ہے اور جسٹس منصور علی شاہ کے سربراہی میں یہ تین رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی ہے اور عدالت میں پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو موطل کر دیا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ سکت آج سماعت کا حکم نامہ بھی یہاں تحریر کروایا جا رہا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ دیمارک دیئے گئے تھے کہ ہم کیس کو سماعت کے لیے منظور کر رہے ہیں اور ہم الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ سے فیصلے کو موطل کر رہے ہیں تاہم فیصلوں کی موطلی اضافی سیٹھیں یہ کی حدینی کی حد تک ہوگی یہ آج کا اہمی ایڈیویلٹمنٹ سامنے آئی ہے کیونکہ سنی اتحاد کانسل کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جس کے پر آج سپنگ کورٹ نے الیکشن کمیشن حکام کو جو ہے وہ ریکارڈ میں سلب کیا تھا وہ عدالت میں فیش بھی ہوئے اور ان کے طرف سے بیسکلی آج جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جو ہے پوری سماعت تھی اس کے اندر بیسک ایک سوال بار بار اٹھایا گیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو مخصوص نشستیں فرام کرنے کا جو طریقہ اکار ہے اس کی کیا پرسنٹیج ہے وہ عدالت کو آگاہ کریں اس کے بارے میں اور دوسرا جو بیسک پوائنٹ تھا کہ جو مخصوص نشستیں تھی وہ تمام سیاسی جماعتوں کو جنرل جو سیٹیں ہیں اس کی تناسب سے جو ہے وہ دی گئیں اور اس کے بعد جو انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ تھی ان کے حوالے سے جو بچی دیگر جو مخصوص نشستوں کی جو سیٹیں تھی تعداد تھی ان کو کیوں دوبارہ ریالوکیٹ کیا جا رہا ہے اس کا کوئی قانون کے اندر کوئی طریقہ کار موجود ہے تو وہ عدالت کو آگاہ کیا جائے تو اس کے اوپر کوئی خاطر خاص جواب نہیں دے سکے تھے جو الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے اس کے اوپر عدالت نے آج یہ حکم جاری کر دیا ہے حسین یہ بتائیے اب یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کیا گیا ہے اب اس کا موطل کرنے کا مطلب کیا ہے جو سیٹیں الارٹ کی گئی تھی اب اس فیصلے کے بعد ان کا سٹیٹس کیا ہے دیکھیں ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ صرف آرڈر کی ہے جو ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا آرڈر تھا اس کے اوپر جو ہے یہ اس کو موطل کیا ہے لیکن ابھی اس کے اوپر مزید پروسیڈنگ ہونی ہے درخواست جو چنی اتحاد کانسل کے جانے سے دائر کی گئے تھی اس کو قابل سماعت قرار دیا گیا ہے اس کے اوپر جو مقصوش نسلستیں کتنی تعدار میں فراہم کی جائیں گی کیونکہ پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے ان کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے ازاد کنڈیڈیٹ کی حیثیت سے انتخابات لڑے تھے اور جو سٹیٹس کیتے ہیں وہ ایٹی ٹو کی تعداد ہے جو کے بعد میں تین روز کے اندر اندر سنی اتحاد کانسل جو کی جماعت ہے اس کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا تھا اور سنی اتحاد کانسل کے مطابق جو ایٹی ٹو کی جو تعداد ہے جو نسلستوں کی تعداد ہے اس کے مناسبت سے اس کی تناسب سے جو ہے وہ جو مقصوص نسلستیں ہیں وہ پی ٹی آئی کی یا سنی اتحاد کانسل کی جو دنگتی ہیں وہ ٹوانٹی ٹو آداد بنتی ہے کہ وہ ٹوانٹی ٹو جو مقصوص نسلستیں ہیں وہ جو ہے ان کو دی جائیں تو یہ بیسٹ ان کا جیس تھا اور جو کہ الیکشن کمیشن نے بھی رد کیا تھا اور پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی تو اس کو آج عدالت نے اس ناقابل سماعت درخواست کو قرار دیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو مطل کر دیا ہے لیکن ابھی اس کے اوپر مزید پروسیڈنگ ہونی ہے اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ جو سٹیٹیں ہیں مقصوص نسلستیں وہ کتنی تعداد ہی ان کو پرام کی جائیں گی کیونکہ بار بار سماعت کے دوران جسٹس منصور انشاء کا ایک ہی سوال تھا کہ ہمیں یہ واضح کیا جائے طریقہ کار ایک تو بتایا جائے کہ کس تناسب سے اور کس طریقہ کار سے کوئنسی پرسنٹیج ہے جس کے تحت یہ سٹیٹیں دی جاتی ہیں سیاسی جماعتوں کو کیونکہ ایک جو پرسنٹیج ہے تناسب ہے وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کی طرف سے یہ بیسک سوال تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں جن کو مقصوص نسلستیں فرام کر دی گئیں اس کے بعد جو بچی کی مقصوص نسلستیں ان کے حوالے سے وہ عدالت کو بتایا جائے کہ وہ کیونکہ انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے جو مقصوص نسلستیں ہیں کیا انہیں دوبارہ سیاسی جماعتوں کو ہی اس میں تقسیم کیا جائے گا اور اگر ایسا ہے تو اس کا کون سا رول ہے آئین میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ریالوکیٹ کیا جائے گا ان کو دوبارہ فرام انہیں سیاسی جماعتوں کو دوبارہ ان میں تقسیم کی جائیں گے مقصوص نسلستیں ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی خاطر خاطر جواب کچھ لکھا نہیں ہے ان کے لیے ٹکیسی باب ساتھ رہے گا دیل بڑائچ بیرو چیف اسلام آباد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ تو بڑی خبر ہے لیکن چونکہ ابھی سٹیٹس جو وہ نشستیں تھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ اب خود اس کیس کو سنے گی اور پھر کچھ اسٹیبلش کرے گی کہ ان سیٹوں کا کیا کرنا ہے دیکھیں اب تو الیکشن کمیشن کا ایک انتہان ہے کہ اس نے جو یہ انپریسیڈنٹیڈ کام کیا اور اس میں ایک نئی نظیر جو ہے الیکشن کمیشن کا پاکستان میں ایک رہم کی جو کہ آئین اور قانون میں تو ایسی پرویزن موجود نہیں تھی کہ ایسے سیکویشن بن جائے تو اس میں یہ نشستیں جو ہیں وہ باقی سیاسی جماعتوں کو بانٹ دی جائیں تو ایسے میں جو شاور آئی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جو اضافی نشستوں کی ہاتھ تک وہ محتل کیا گیا ہے تو ایسے میں اب یہ جو نئی نظیر بنی ہے کیا اس نئی نظیر کی توسیق ہوگی یا پھر اس میں یہ جو نشستیں دی گئی ہیں اضافی نشستیں بانٹ دی گئی ہیں تو کیا یہ ریورس ہوگا کیونکہ اس میں جو جسس اثر من اللہ ہیں ان کے ریمارکس بڑے آم ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک جماعت انتخابی نشان ہو دیتی ہے تو بطور سیاسی جماعت تو وہ پھر بھی الیکشن لڑ لیتی ہے اور اس میں جو جسس منصور علی شاہ ہیں انہوں نے ان کے ریمارکس بڑے آم ہیں کہ کیا زیادہ نشستیں بانٹنا تناسب کے اصول کے شلاف نہیں ہیں کیونکہ جو آئین پاکستان میں جو لکھا ہوا ہے جو مخصوص نشستیں ہیں اس میں تناسب کا اصول جو ہے اس کو یہ واضح کیا گیا ہے اور یہ تناسب کے اصول کے تحت دی جاتی ہیں اور الیکشن کمیشن پاکستان نے اب اگلی سماتوں میں اس کو اسٹیبلش یہ کرنا ہے کہ اس نے یہ کس بنیاد پہ یہ کہاں کانون میں لکھا ہے یہ کہاں آئین میں لکھا ہے اس نے یہ کیسے زلوم کر لیا کہ باقی جو نشستیں بچی ہیں اور ایک جماعت اس کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے لیکن ان تمام ازاد عراقین نے سنی اتحاد کونسل جوائن کر لی پھر اس کی یہ انٹرپیٹیشن کی گئی کہ ان کے پاس چونکہ انتخابی نشان نہیں ہے تو یہ ایک پارلیمانی جماعت نہیں ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہو گئے معاملہ ہے یہ ایک بہت بڑا ریلیس ہے جی اچھیک ہے حسیب ملک ہمارسط اسلامباد سے اور بیورچیف اسلامباد عدیل وڑائش ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ شامل کریں گے نیوز اپ ڈیٹس